السلام علیکم پیر ابھی اپن ہے میرے پاس کریش 300 کریش 300 میں آج ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک تو ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے جو کل انٹری لیتی نا وہ کس بیس پر لیتی کیسے ہم نے جو نا وہ پیٹرن بنایا تھا اور سیکنڈ ہم لوگ جو نا ڈسکس کریں گے وہ بھی جو مارکیٹ ہے نا وہ یہاں سے بلی موو جانا وہ کیا دے گی یا پہ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کل والی انٹری جانا وہ کیسے ہم نے بنائی تھی کل والی جو انٹری دینا وہ بڑی سمپل تھی یہ جو نا ایک سائیڈ ویز بنا ہوئے چینل کو مارکیٹ نے بریک کیا اور ہم نے یہاں پہ جانا اس کو بائے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے دو انٹرییاں تھی ایک انٹری جانا لونگ ہم نے اس کو یہاں سے بائے کیا ہوا اس کے لئے اس کا تو تقریبا ایک ویک ہو گیا جانا یہاں سے جانا جب مارکیٹ ڈبل ٹاپ کر کے اٹھی دینا تو یہاں سے اس کو بائے کیا تھا وہ لونگ انٹری ہے میں شورٹ انٹری کی بات کر رہا ہوں جو کل ہم لوگ بنے جانا وہ انٹری لی ہے اچھا دیکھیں ذرا یہ شورٹ میں جانا یہ انٹری لی کی ہوئے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتاؤں کہ جو ہے نا جو سی تھوزن ہے نا سی تھری انڈر یہ جو ہے نا سیل کے اندر ہے اب اس نے بائے جانا یعنی کہ یہ کافی دیر سے سیل کے اندر ہے تو اب اس نے بائے جانا تو ہمیں کوئی نا کوئی سولیڈ ایویڈنس چاہیے جسے ہم یہ جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکے اب جو ہے نا اس کا ٹرینٹ چینج ہوگا ٹھیک ہے کوئی پیٹرن جو ہے نا وہ سولیڈ قسم کا ہونا چاہیے اگر میں شورٹ ٹائم کی بات کروں نا تو یہ دیکھیں ذرا مارکیٹ نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ نا شورٹ ٹائم کے اندر ایک ویڈ ٹائپ بنایا ہے یہ مارکیٹ نے ایسے ایک ویڈ ٹائپ بنایا ہے یہ ایسے یہ مارکیٹ نے ایک ویڈ بنایا ہے اچھا اس کو ذرا نا آپ لوگ نے سمجھنا ہے ہوا پتا کیا ہے کہ جب اس ویڈ پہ مارکیٹ آئی نا مارکیٹ نے اس کو بریک کیا ایک ہمیں چھوٹی سی انٹری تھی ٹھیک ہے لیکن اس انٹری سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز جو ہے نا یہ ویڈ ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویڈ کیسے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انٹری سے بھی زیادہ دیکھیں اس کا پروپر بریک اوٹ ہوا رہی ٹیسٹ ہوا مارکیٹ گئی اس نے ہمارے جو نا پی پہ لیے جو ہم نے جو نا وہ اس سے دو سو پی پہ لیا وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا یہاں پہ ڈبل کنفرمیشن بن رہی ہے یہ ویڈ ہے ویڈ کیا آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہے جو ڈسینڈنگ ویڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اب ٹرینڈ جو ہے نا وہ ریورسل ہونے والا ہے یعنی کہ ٹرینڈ ریورسل ہونے والا ہے یعنی کہ اگر سیل آ رہا ہے تو ابھی یہاں سے بائی ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ڈسینڈنگ ویڈ بنتا ہے نا تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیلر جو ہے نا وہ ویک ہو گئے ہیں بائر جو ہے نا وہاں پہ سیلرز کے اوپر کیا کریں گے ان کو ڈومینٹ کر کے اوپر نکلیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو اوپر ڈومینٹ آ جائیں گے تو بائیر جو نا وہ کیا ہو جائیں گے سٹرونگ ہو جائیں گے یہاں پہ تو اب یہی چیز ویڈ نا میں یہ بتا دیا کہ سیلر یہاں پہ کمزور ہو گئے اس لئے ویڈ بنائے اب یہاں پہ بائیر جو نا وہ سٹرونگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوگا دوسرا یہ ہوگا اس کے فوراں بعد جو نا ایک چینل بن گیا ٹھیک ہے یہ سائیڈ ویڈ بن گیا اب نیچے یہاں پہ ڈبل پورٹر موور مارکت نکلی گیا اب یہ کنفرمیشن تو پہلے ہی تھی کہ سیلر کمزور ہو گئے ہیں اب اس نے بھی جو نا وہ شو کروانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ بائیرز جو نا وہ تھوڑا سا پریشر دکھا رہے ہیں سیلرز کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ چینل ہے جیسے یہ چینل بریک ہوئے نا اب دو کنفرمیشن ہمارے پاس ہوگی سال میں سے اسیہی تھی ایک ویڈ اور ایک یہ اور دونوں یہ شفیر شروع کر رہا تھے کہ یہا پہ سیلرز کمزور ہیں چیزوں کو ٹیکنیکلی دیکھا کریں ویڈ جو نا وہ یہی کہتا ہے کہ زشینی ویڈ جو یہی کہتا ہے کہ جو نا یہاں پہ سیلر کمزور ہو گئے اس نے بھی یہ چیز یہاں پہ شروع کر دی کہ سیلر کمزور ہو گئے تو اب جیسے مارکت یہاں پہ نکلی ہے اور پھر اس جو ہے نا وہ سائیڈ ویس کو اس نے چینل کو جیسی جو نا ریو ٹیسٹ کیا اور مارکن ہو جائے نا وہ مارکن ہیں قریبا 300 پیپس جو نا 28 سے 31 300 پیپس جو نا مارکن نے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن بنتا ہے ٹھیک ہے وہ پیٹرن ہمیں انٹری نہیں دیتا ہے لیکن وہ یہ ساتھ میں ایک ہمیں جو نا وہ چیز کلیر کر دیتا ہے کہ میں یہاں پہ بنا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں دو ہی دو چیزیں ہیں سیلر اور بائر یا اگر یہ یہاں پہ جو بنا ہے اس نے یہ کلیر کر دیا ہے سیلر کا پریشر جانا یہاں پہ کم ہو گیا یعنی کہ ٹیکنیکلز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سیلرز یہاں پہ جانا وہ کیا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی اگلی موو کی اگلی موو جانا وہ یہ بن رہی تھی یہاں پہ بریک آٹ ہوا پر ری ٹیسٹ نہیں ہوا تھا یہاں پہ جانا وہ تھوڑا سا ری ٹیسٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے مارکٹ ایک تو ہم یہ سوچ چکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پہ جانا وہ ری ٹیسٹ کرنے آئی ہے دوسری بات ایک میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ریجیکشن کا کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہے کیوں مارکٹ ریجیکشن ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ بی ون میں دیکھیں تو یہ ایک پوائنٹ تھا یہ میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر مارکٹ یہ والا پوائنٹ بریک کرے گی نا یہ تھرڈی ٹو ہنڈڈ والا then مارکٹ اوپر نکل جائے گی ورنہ یہاں سے مارکٹ ریجیکشن کا کے نیچے آئے گی یہ دیکھیں یہ سپورٹ ایڈیا تھا ٹھیک ہے پھر مارکٹ اس کو بریک ہی ہے اب سپورٹ بکم کیا ہو گئی ہے ریجسٹنس اور اسے ریجسٹنس سے مارکٹ کو جائے نا وہ نیچے باؤنس بیک کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ٹی پی بھی یہی پوائنٹ تھا کیونکہ یہاں پہ ٹی پی ہو گئی مارکٹ اگر اس کو کروس کرتی ہے کوئی ریٹسٹ کرنے آتی ہے تو ہم یہاں سے نئے انٹری لیں گے پچھلی والی جو انٹری تھی ہماری یہ والی جو انٹری تھی اس کی ٹی پی یہی پر بکتی تھی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ موو وہ کیا ہو سکتی ہے نیکسٹ موو یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ریٹسٹ مارکٹ یہاں سے ریٹسٹ کرنے کے بعد نکل جائے یہاں سے دوبارہ مارکٹ جو ہے نا وہ نیچے باؤنس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی طرف سے کوئی اندازہ نہیں دکھانا ہوتا ہم نے ہمیشہ سپورٹن ریزسٹنس انہی چیزوں کی بیس کے اوپر چلنا ہوتا اب جب تک یہ جو ہے نا ریزسٹنس بریک نہیں کرے گی مارکٹ اوپر نہیں نکلے گی جیسے بریک کر گی مارکٹ اوپر نکل جائے گی ٹھیک ہے دوسرا سنیڈیو کیا تھا وہ دیکھیں ہچوان کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹیل بھی آ رہی تھی یہ دیکھیں اسی یہ جو اس چینل کے اندر سے ٹرنڈ نیا سٹارٹ ہوئے نا کہ اگر میں لائن لگاتا ہوں نا اس کے اوپر اوپر اب جو ہے نا مارکٹ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ نے کہا کیا کہ اسی سے جو ہے نا وہ اس کو مارکٹ آئی ہے یہاں سے جو ہے نا مارکٹ نے اپنا تھرڈ ٹچ دکھایا اور اس پر نکل گیا ٹھیک ہے تو ایک یہ اس ٹیل کا تھرڈ ٹچ بن رہا تھا اور دوسرا جو ہے نا مارکٹ کا اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ ری ٹیسٹ بھی بن رہا تھا ٹھیک ہے تو یہی رہا کہ مارکٹ اب بائے جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مارکٹ اس پوائنٹ پرے کر کے اگر ایچ فور کی نیچے کلوزنگ دیتی ہے مارکن نے دیکھیں اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دی ہے اگر مارکن سے نیچے کلوزنگ دیتی تو ہم سیل کا سوچتے ہیں چونکہ مارکن نے کلوزنگ نہیں دی ہے نیچے جوہنا یہ وک دکھائی ہے اب اگلی کینڈل پھر جوہنا بائی میں لگ دی ہے اگر یہ کینڈل اب کلوز ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو بائی میں ہی مزید سوچیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ پوائنٹ بریک ہوگا پھر ہم اس کو مزید جوہنا یہ تھرٹی سکس انڈر تھرٹی ایٹ انڈر تک جوہنا وہ اس کو جاتا ہوا دیکھیں گے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو دونوں پوائنٹ کیسے لگے ہیں جتنے بھی یہ جو بنتے ہیں جتنے بھی جیسے یہ ویج ہو گیا چینل ہو گیا ان کو صرف ویج اور چینل نہ لیا کریں ان کا جوہنا وہ ان کی کیلکولیشنز بھی دیکھیں نا کہ آخر ان کو بنایا تو کینڈل کلکولیٹ کر گئی ہے ان کی کیلکولیشن دیکھیں نا کہ ویج کا مطلب کیا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں جوہنا وہ کیا انفو کیا دیتا ہے ہمیں وہ یہ چیز دیتا ہے کہ بھئی جہاں پر ڈیسینڈنگ ویج بن گیا وہاں پر سیلڈرز کمزور ہیں اب باہر جوہنا وہ سیلڈرز کے اوپر ڈومینٹ کریں گے ڈومینٹ آ جائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر ساتھ ہی اس نے جوہنا وہ چینل بنا دیا ہے آرکی ڈائیا چینل میں گونی ہے اور وہاں سے اوپر لکھل گئی ہے آپ لوگوں نے مجھے جوہنا وہ لیکچرز کمنٹس کے اندر یہ بات ضرور بتانی ہے آج کہ آپ کو یہ دونوں پوائنٹ جوہنا وہ کیسے لگیں یہ تھوڑا سا ہٹ کے میں نے آپ لوگوں کو جوہنا چیزیں بتانی آج اس لیکچر میں بتانی ہیں آنے والے لیکچرز میں آپ لوگوں کو میں چیزیں جوہنا بلکل اسی طرح جوہنا بتاؤں گا تھوڑا سا ہٹ کے صرف آپ لوگوں نے رٹہ نہیں لگانا ہے کہ جہاں پہ ویج بن گیا اور یہ چیز ویج بنتا ہے ویج کے اندر جوہنا اور بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں والیم دیکھا جاتا ہے اس کا سوئنگ دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کینڈل جب ٹچ کر کے اٹھتی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے پھر ساتھ میں ڈائیورجنس دیکھی جاتی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو جانے انشاءاللہ اب میری پریلسٹ آ رہی ہے جوہنا لرننگ کے نام سے اس میں یہ ساری چیزیں جوہنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہی چیزیں ہیں جو ایک لرننگ والے میں اور ایک ایک ایکسپیرنس والے بندے میں جانب فرق کرتی ہیں تینکیو اللہ فکر